بڑی سرم نوازی کی اور آج یہاں پر تشریف لائے اور ہم نے ملک کی صورتحال کی اوپر بھرپور آج بحث کی اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال یا خاص طور پر معاشی صورتحال جو کہ تباہی کے دہانوں تک پہنچ چکی ہے بیرزگاری عام ہو چکی ہے سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور عدویات علاج مولجہ عام آدمی کے لیے ناپید ہے اور دوائیوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ غریب آدمی بغیر دبائی اور علاج کے سزک سزک کے جان دے رہا ہے پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ بدکشمتی سے اس وقت اپنی بدترین سطح پر ہے پاکستان کے بارے میں ابھی ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ دو ہزار بیس میں ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ دو اشاریہ چار کا انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہاں دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں پانچ اشاریہ آٹھ فیصدی اور کہاں دو اشاریہ چار جو کہ ہماری جو پاپولیشن گروت کے مشکل سے اس کے برابر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سب کچھ یہ پی ٹی آئی اور امران خان کی بدترین ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے اور یقیناً اداروں نے پی ٹی آئے اور امران خان کی بھرپو سپورٹ کی کہ شاید ملک کی ترقی اور خوشحالی کا منظر بدل جائے گا اور ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا یہ شومی قسمت ہے کہ اس تاریخی سپورٹ کے بغیر بھی کہ باوجود بھی امران خان وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اپنی ناکامی کا بوجھ اب اداروں کے کاندوں پر ڈالنا چاہتا ہے اگر اس طرح کی سپورٹ کسی اور حکومت کو گئی سے گئی حکومت کو پچیس فیصد ہی ملتی تو پاکستان آج ترقی کی شارہ پر ایک جہاز کتا اڑان بھر رہا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک ایک پوری قوم یکسو ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور جل سے دل نئے انتخابات ان ہونے چاہیے اور اس کے لیے آج جو حضرت مولانا نے جو ایک پچھلے آٹھ دس مہینوں سے جو پروگرام بنایا اور میرے لیے ان کی حسنی ویسے بھی ذاتی طور پر بھی بڑی لائک احترام ہے اور میرا ان سے بہت ہی کا محبت کا بہت احترام کا رشتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جبکہ پورے ملک میں دکانیں بند ہیں بازار بند ہیں روزگار بند ہے دکان بند ہے کاروبار بند ہے سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہستالوں میں دوائیاں نہ ملیں غریبات بھی سزک سزکر جان دے دیں یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں نے اپنے خون سے آبیاری کی تو اس حوالے سے جو لانگ مارچ جو مولانا کرنے جا رہے ہیں آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے میاں نواز تو ہمارے قائد کی حضائیات بھی ہمیں ایک خط کی صورت میں ہمیں مل چکی ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو آزادی مارچ میں ہم بھرپور شریک ہوں گے مولانا کا وہاں پر استقبال کریں گے اور اس دنے اکتیس مارچ کو بھرپور اکتیس اکتوبر کو بھرپور جلسہ کریں گے اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کریں گے اور اگنا اگلا لاعمل بھی بہیں پر پیش کریں گے اور یہ میری آواز نہیں یہ پورے پاکستان کی آواز حضرت مولانا کے ساتھ ہے کہ یہ حکومت جو کہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ وزیراعظم جو کہ ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے ان کی سوہ سال میں جو بدترین جو کارگزاری ہے ہر میدان میں جائے وہ تعلیم کے میدان ہے علاج موالجے کے میدان ہے ہم انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں پاکستان زندہ بات کہیں گے وہاں پر کشمیریوں کے حقوق کی بات کریں گے اور وہاں پر اپنا مطالبات پیش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ پروگرام اس حوالے سے مسلم نیک نون میاں نواز شریف کی حدایت منابک برپور تائید کرتی ہے اور اکتیس اکتوبر کو ہم وہاں پر جلسہ بھی کریں اچھا میاں صاحب یہ بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول ہم کریم میں پاکستان مسلمی نون اس کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب صدر جناب شہبہ شریف صاحب اور پارٹی کے دوسرے تمام محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے حقی طور پر اکتیس اکتوبر کو پوری قوم کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج ان کا یہ اعلان حتمی طور پر ایک قومی آواز کا روپ دھار چکا ہے انشاءاللہ تمام حضب اختلاف اور ان کی قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں ہمیں اپنی تائید سے نواز رہے ہیں ہماری قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس آواز کو ایک قومی آواز بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو مدنظر رکھیں کہ سبتائیس اکتوبر کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن ہے جس دن کشمیر کے اندر اور پوری دنیا میں کشمیری یومی سیاہ بناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئیں اور کشمیر پر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا وہیں سے دور دراز کی علاقوں کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور سفر کرتے کرتے ہم نے حتمی طور پر اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہونے کا فیستہ کیا ہے تاکہ قریب کے قافلے اور دور کے قافلے ایک ہی قافلہ بند کر داخل ہیں تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیں اس میں مکمل سپورٹ دینے کا جو عظم ظاہر کیا ہے ہم ان سب کا دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں یقیناً اکتیس اکتوبر کو جب پوری قوم لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں داخل ہوگی مزید بھی ہم تمام قائدین حضب اختلاف کی جماعتوں کے مشاورف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے اور اگلے اخضامات کے فیستے بھی ہم مشترکہ طور پر کرنا چاہیں گے حکومت جیسے کہ ہم پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے اور ان کے لبو لہجے اور زبان اور گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسرے طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تضحیق گالیاں اور مذاکرات اور سنجیدگی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے استیفہ دیں پھر اگلے اقدامات کے لیے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں استیفے سے کم مذاکرات کرنا ہمارے نوزی کوئی معنی نہیں رہے ملانا صاحب مذاکرات کی طرف سے سباسا مذاکرات کی طرف سے کیادت سباسیت کریں گے یا ایسے نکبال کریں گے اگر آپ کو بھی اگر آپ اگر آپ ایک بات کرنا ہے اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ستائیس اکتوبر کو جو یومد شاہ ہے اور کشمیریوں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جو ظلم اور زیادتی اور بترین وہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم پوری طرح اکسو ہیں اور پوری قوم وہ پورے جوش سے اس دن انشاءاللہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے کشمیریوں کے لیے ان کی آزادی کے لیے اور یہ بھی بات میں یہاں پر خطامن کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ معیشت خراب حالت میں ملی بہت بہت ہی اچھی صحت مند حالت تھی معیشت کی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور مجھے اللہ تعالیٰ بڑی بات سے بچائے لیکن مجھے ایک عادت ہے کہ جو کام آج ہونا ہے وہ جو کل گزرا ہے کل ہو جائے میں آج بھی کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اگر مسلم لیق نون کو اور اپوزیشن کو یہ موقع ملے کہ ہم اس قوم کی خدمت کریں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نئے شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئی جس کی بھی قومت ہوئی اللہ نے ہمیں سب کو موقع دیا تو میں یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نئے الیکشن کے شفاف الیکشن کے نتیجے میں اگر ہمیں موقع ملا تو اسی تباہ کون مشیر مجشت کو انشاءاللہ چھے مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے اور بے روزگاری اور اس ملک میں غربت اور اس ملک میں بیماری کا خاتمے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے جس طرح ہم نے دینگی میں کی جس طرح اس ملک کے اندر پاور پلانٹس لگائے نواز شریف کی قیادت میں اور جس طرح مل کر ہم نے پاکستان کو الحمدللہ ایک اونچے درجے پر لے گئے انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور یہی ہمارا منشاہ ہے ہماری اور کوئی ہماری اور کنسلڈریشن نہیں اس حکومت نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے ہم پاکستان کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا